تو دیکھئے 28 اگس کو ٹوین ٹارس گرنے کے بعد اگل بگل کی جو سوسائٹیز ہیں وہاں پر بنائی گئی ٹاس فورس کی جو کیس تیاری ہے وہ کیسی ہے اور کیسے چلایا جائے گا یہ پورا بچاو ابھیان یہ پوری ٹائم لائن ہم آپ کو سمجھاتے ہیں اور اس ٹائم لائن کو سمجھنے کے لیے ٹی وی نائن کے سمواداتا پونیت شرما کی پہلے یہ ریپورٹ دیکھیا 28 اگس کو ٹوین ٹارس کو دھوست کر دیا جائے گا لیکن اس سے سٹی ہوئی جو سوسائٹی ہے سپر ٹیک ایمیرالڈ اس میں جو لوگ رہتے ہیں یہاں پر کس طریقے سے ایویکیویشن کیا جائے گا کب یہاں پر واپس آثوریٹی پہنچے گی پوری ٹائم لائن کیا ہے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ گورب میروترہ جی ہے جو کی ٹاسک فورس جو بنائی گئی ہے ایویکیویشن کے لیے اور تمام فیسلیٹیز کے لیے اس کے ہیڈ ہیں گورب جی سب سے پہلے 28 تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں 28 تاریخ کو صبح سورج اگنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر کیا ہونا ٹائم لائن کیا ہے اس دن کی 28 تاریخ کو صبح 7 بجے ہی جو ہے ہمارے اناؤنسمنٹ شروع ہو جائیں گے کہ اپنے ویکلز اپنے جتنے بھی لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ سبھی لوگ جو ہیں نکلنا شروع کرنے کیا بھیڑ بکریوں کو پال کے سال میں کروڑوں کمانا چاہتے ہو یقین نہیں ہو رہا نا تو سال میں تین کروڑ کمانے والے سکھائیں تو کیوں دیری کر رہے ہو فریڈم اپ ڈاؤنلوڈ کرو سالے نو بجے آپ سارا کچھ شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں سب کچھ ہو جاتا اس کے بعد ڈھائی بجے کا بلاسٹ ہے سالے نو سے ڈھائی بجے کی ٹائم لائن کیا ہوگی دیکھیں صرف ہماری گیٹ پہ سیکیورٹی رہ جائے گی سارے یہ لوگ کو ہم لوگ یہاں سے شفٹ کر دیں گے جہاں 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 جو ہم نے ایرنجمنٹس کریں جیسے پارسنات میں اور سلور سٹی میں اور کوئی اگر پیشنٹ ہے کچھ ہے تو ان کو ہسپٹلز میں ہم لوگ شفٹ کر دیں گے اور آفٹر ڈیٹ جو ہے صرف یہاں پہ سیکیورٹی کے آٹھے نو لوگ رہ جائیں گے وہ لوگ گیٹ پہ رہیں گے تو سالے نو بجے یہ ساری چیز ہے اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد میں سب لوگ اپنا ویٹ کریں گے بلاسٹ کا ڈھائی بجے بلاسٹ ہونا ہے ڈھائی بجے کے بعد کیا ہے ٹائم لائن کس طریقے سے کب لوگ اندر آئیں گے سب سے پہلے کون آئے گا ڈھائی بجے کے بعد سب سے پہلے تو سی بے رائی کے ٹیم ڈی آر ایف کے ٹیم ڈ پلاس لوکل پولیس یہ لوگ اندر آئیں گے کتنے بجے یہ آئیں گے ساوہ تین بجے کے قریب ٹھیک ہے تیس چاریس منٹ کے لیے نو مینس لینڈ رہے گا یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوگا اس کے بعد وہ لوگ ساوہ تین آئیں گے چیک کریں گے کسی طرح کا ڈیمیج انٹرنالی تو نہیں ہے اور پھر ان کو لگے گا کی فٹ ہے ہم لوگوں کی ٹیم آئے گی آنے کے بعد میں ہم لوگوں کی ٹیم جو ہے پانچ بجے سے جو ہے شروع کرے گی ساری چیزوں کو دیکھنا چار بجے سے اور اس کے بعد اگر سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے تو ساڑھے چار بجے تک ہم لوگ اپنی سرویسز سٹارٹ کرنا شروع کر دیں گے سرویسز کا مطلب یہ ہے کہ جو لیفٹ ہے بجلی ہے پانی ہے ساڑھے چار بجے شروع ہوگا اس کے بعد اس کے بعد میں قریب چھے بجے قریب ہم ایکسپیک کر رہے ہیں کہ ہم ریزیڈنٹس کو بولانا یہاں سٹارٹ کرتے ہیں اس بیچ اگر کچھ لگتا ہے کہ کہیں کچھ بیلڈنگ کو کوئی نقصان آیا ہے تو اس چیز کے لیے کیا ہوگا وہ ایریا کارڈون آف کرے جائیں گا اور اس بیلڈنگ کو پھر اس بیلڈنگ میں آنے سے روکا جائے گا اچھا کوئی ایسا ایریا پارٹیکولر بیلڈنگ یا کوئی حصہ جو اس دن نہیں کھولا جائے گا 28 تاریخ کو یہ پارٹیکولر ایریا جو ہے یہاں پہ نہیں اس طرف آنا ہم لوگ اس دن بند رکھیں گے جہاں پہ وہ کھڑے ہیں اس سمیں اچھا اس جگہ لیکن باقی سوسائٹی کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ ریزیڈنٹس اس وقت آ سکتے ہیں ٹھیک ہے خاص کچھ یہاں پر کیا گیا آپ کے پیچھے ٹھیک یہ ٹوین ٹاور ہے اور یہاں پہ پورا اس اس کو ڈھکا گیا ہے اس کے لئے کچھ خاص پرپریشن آپ لوگ کی طرف سے بھی نہیں ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے تو انہیں نہیں کروائیں ساری دھول کے لئے سب سے زیادہ پرون ایریا یہی ہے مطلب جی 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 دھول کا سیدھے جو بلاسٹ کا جو اثر آئے گا وہ اسی طرف آئے گا ٹھیک ہے شیشے ٹوٹنے کے بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ شیشے ٹوٹنے کے بھی آشن کا ہے کیونکہ ڈیفرینشل پریشر بنے گا تو کچھ جگہ پہ ہو سکتا ہے سب سے ڈیفرینشل پریشر بنے گا تو کچھ جگہ پہ ہو سکتا ہے سب سے زہر طور پر گورو میرہوترہ جی بتا رہے ہیں پوری ٹائم لائن کی آخر کتنے بجے یہاں پر لوگوں کو باہر نکالنا شروع ہوگا کب بلاسٹ ہوگا بلاسٹ ہوگا بلاسٹ ہونے کے بعد کیا کیا کدام اٹھائے جائیں گے کب یہ لوگ خوشیں گے کتنے بجے سرویسز ریزیوم ہوگی اور کب سوسائٹی والے اندھا خوشیں گے ساف بتا رہے ہیں کیامرامن نیرنجل کے ساتھ پونی چھرماتی بینین بھارت ورش نو ایڈا کیا بھیڑ بکریوں کو پال کے سال میں کروڑوں کمانا چاہتے ہو یقین نہیں ہو رہا نا تو سال میں تین کروڑ کمانے والے سکھائیں تو کیوں دیری کر رہے ہو فریڈم اپ ڈاؤنلوڈ کرو